اسلام علیکم میں زفر خان زیڈ نو ٹی وی میں آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں آفرین فانکشن پیلیس دبل پورا حیدرباد میں آج یہاں جناب پاشا خادری صاحب ایم میلے نے یہاں پر اس تمام علاقہ کا دورہ کیا ہے جیسے کہ اول سٹی کی جو ڈولپمنٹ ہے اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے یہاں پر روڈ کٹنگ کے جو کی جا رہی ہے اس کے یہاں پر روڈوں پر اور دکانوں پر تمام دکانوں پر یہاں پر مارک کیا گیا ہے جس کے بعد یہاں پر وہ دورہ کیا گیا ہے اور دورہ کرنے کے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب احمد پاشا خادری ایم میلے نے تمام اپنے تفضلہ سے آخر کرویا ہے کہ عوام کو جو اطلع دی جارہی ہے وہ اطلع کے بعد وہ اپنے وقت کے حساب سے اپنے اپنے مکانات یا دکانات کو خالی کر لیں تاکہ ہماری جو اول سٹی کی ڈولپمنٹ کو لے کر جو انتظامات کیا جا رہے ہیں اس میں بھرپور ساتھ دیں آئیے مزید انہوں نے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں موسیقی 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 دورہ کیا گیا نقیب ملت بیرسٹرہ سعودین ویش صاحب صدر مجلس اکنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ دورہ کیا گیا ابھی حالی میں یہاں کے مقامی لوگ آ کر دارو سلام میں صدر مجلس سے نمائن دہی کیے تھے اور انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم روڈ وائنڈنگ کے یہ ڈیولپمنٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں آپ ڈیولپمنٹ کیجئے روڈ وائنڈنگ بھی کیجئے لیکن ہم کو جتا نقصان ہو رہا ہے جو مارکنگ کے لحاظ سے ہم محسوس کر رہے ہیں وہ اس نقصان میں تھوڑا ہمارے ساتھ ریایت کیجئے چنانچہ صدر مجلس ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے پابند کیے تھے کہ آپ سروے کرو کر کے ایک ریپورٹ تیار کر کے مجھے بتاؤ میں نے آج سروے کیا یہ بات تو مسلمہ ہیں کہ یا خود پرے میں شیخ فیس کمان جببہ روٹل کے علاوہ ناگا بولی کوٹلے حسان اللہ خان لبک روٹل سے عیدگاہ میرارم تھووی گار تک اور مرتضہ نگر میں یہاں کے ایکشن پلان تیار ہو چکے ہیں مارکنگ بھی کی گئی ہے نوٹیس ہاں دینا باقی ہے کوشش اس بات کی جا رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ آئے روڈ ویننگ ہو ماں کی پراپٹی کا ریٹ بڑے اور لوگوں میں بھی اچھا مظاہرہ ہو لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک عادت بھی بنا لیے ملی ستیاد المسلمین ڈیولپمنٹ نہیں کرتی اور نہیں چاہتی یہ غلط تاریخہ ہے اب ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں تو لوگوں کے اعتراضات ہمارا گھر نہیں جانا ہمارے پراپٹی نہیں جانا کچھ تو بھی پراپٹی کسی نہ کسی کی جاتی ہے بڑھتے ہوئے پاپلیشن کے پیش نظر یہ بھی اقیقت ہے کہ روڈوں پہ جو چبترے بنا لیے ہیں وہ غیر ضروری غیر خانونی غیر دستوری ہے وہ چبتروں کو صاف کرنے کے بعد بھی روڈ کی توسیح ہو سکتی ہے پورے صورتحال کو جائزہ لے کر اس کا پرگام بنا کر صدر صاحب کو پیش کیا جائے گا اور صدر صاحب کے اختیار میں ہیں وہ کتہ کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ جو بھی ہے آپ کو اطلاع دی جائے گی برحال ہم کسی گھر کے کسی فرد کے خلاف نہیں ہیں کہ ان کے گھر کو ٹارگٹ بنا کے ہم احمدن روڈ ویننگ کر رہے ہیں اسی بات نہیں ہے راہ لیلہ فی سبیل اللہ تمام عوام کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے خود صدر صاحب تھوڑے دن پہلے یہاں سے جا رہے تھے ایک ایمبولس آگئی ان کی گاڑی پاس نہیں ہوئی تو انہوں مثال دے رہتے ہیں کہ یہاں ایسا ہی کنجسٹڈ ہے اوپر سے دکانوں کے سامنے جو چھبترے بنا لیے وہ اور بھی روڈوں کو چھوٹا کر دیے برحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم نقصان پر بڑی سے بڑی روڈ نکلے اور لوگوں کو جانے آنے لوگوں کو سہولت ہو سکے اور پراپٹی کے بھی ویلیو بڑھتی ڈیولیپمنٹ آنے کے بعد ان کی ویلیو بڑھتی اور یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو یہی مقصد ہے انشاءاللہ ہمارے ایریا کارپیٹر علمدار والا جائی صاحب بھی اچھے مسورے رکھتے ہیں وہ بھی صدر صاحب کے سامنے پرگرام رکھیں گے ہم رکھیں گے یہاں کے ابتدائی مجالیز بھی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں میں تمام اس حلقے کے لوگ جو روڈ وینڈنگ متاثر ہونے والے ہیں ان کے تیخون دیتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تاؤن کرو کشادہ دلی کے ساتھ یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے یہ پورے ایریا کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے انشاءاللہ بہتر سے بہتر رستہ نکال کے اس کا حل نکالیں گے تاکہ سب کی رضا مندی کے ساتھ یہ کام ہو سکے شکریہ لوگوں کا سوال ہے اگر کس کی پوری طرح سے پروپرٹی چلے جاتی ہے تو ہم کدھر جائیں گے جس کی جو پروپرٹی جا رہی ہے اس کا ماؤزہ دیا جا رہا ہے تو مارکٹ ورگورنمنٹ ریٹ کے حساب سے صاحب ٹائم کب تک ملیں گے لوگوں اب وہ ٹائم بولے تو اب یہ مومنٹ پہ آپ لوگ اب ڈاکمنٹ آگر دیئے تو جتنا جللی ڈاکمنٹ دیئے اتنا جللی ہم لوگ جائے تو لینڈ اگریشن سمیٹ کرتے وہاں پر پروپرٹی سٹارٹ ہوتا ہے اب ڈاکمنٹ دیئے تو ڈاکمنٹ دینا ہے کہ ڈاکمنٹ دینا ہے کہ ڈاکمنٹ دینا ہے کہ تو یہ بات کتے دنے بات مجھاڑ گا ڈاکمنٹ آئے تو تو پورے ایٹی نائن ڈاکمنٹ یہ روڈ پہ کیا ہے ایٹی نائن پروپرٹیز ہے ٹیپل ون ٹیپل ون پروپرٹیز ہے تو پروپرٹی کے ڈاکمنٹ آنے جیسا جیسا چیک آتے جائیں گے ویسا ہم دیکھے نکالتے جائیں گے تو وقت کتنا ملے گا ڈوٹیس دنے کے بعد اب وہاں کیا لینڈ ایکشن سے کرنا با کائیسا بھی چھے مہنے لگتا ڈی نہیں نہیں دے رہے کیا کہنا سب ویسا تو نہیں ہے مگر پانچ سا تو نہیں ہے جیسا آپ پر صاحب خود سوال کریں بھائی سلام میں آپ سے نہیں بھائی چھے کاتے ہمیں پاس زیادہ 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 ایک پندہ دن لگتا کھلے رہا تو دے ہیتے ہم یہ اس میں بلدیاں 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 میں بجٹ کا شارٹیز ہے جود بولی کی روڈ میں شروع کر رہا تھا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی پتہ دروازے کی روڈ بھی ہے بھی کمپلیٹ نہیں ماں ہو رہا کیا بجٹ بلدیاں میں جیسے آرہا ایک مکان کا پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیمالیش کر رہے ہیں جیسے جیسے بجٹ آرہا کرتے جا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے آلات میں بھی وجہ سوئیے لیکن یہ فائنل صدر صاحب کے فائنل ہونے کے بعد آمون دییا جائے گا آمون دیتے ہیں چک دے 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 خالی کرنے کا یہ رہا تھا خالی اور ایک بات بولے اکبر صاحب یہ پہلے کی پہلے کی ویلیو پہ نہیں دے رہے ہیں یہ دبل ویلیو پہ دے رہے ہیں اکبر صاحب لے بھی بتائیں چک دینے کے سے پہلے ہی ہم لوگ ان لوگوں کو انفرم کریں گے کہ آپ کا چک آ گیا آپ جلی سے جلی خالی کر دیجئے آپ کو چک ہینڈ آور دے دیں گے جب توڑ اسے پہلے ہی ہم لوگ کیا کریں گے چک دینے سے پہلے وہ لوگ کو انفرم کریں گے کہ آپ کا چک آ گیا پلیز آپ خالی کرنے کے لیے ریڈی کر لیجئے آپ کا جو بھی ہے سامان باہر دیکھ لیجئے ایک دو تین دن بس اتنا ہے اس سے زیادہ دینے نہیں سکتے نہیں نہیں امیڈیٹلی ڈیمولیشن سٹارٹ ہو جائے ہینڈ آور ہاتھ میں دے دیئے تو خالی کرنا پڑے گا یہ تفصیلات تھے آج کے جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیلے جناب پاشا خادری صاحب تمام تفصیلات سے وقف کروا رہے تھے ساتھ میں یہاں پر جو حکومت کے جانب سے جو بھی ہاں پر اجدہ رائے تھے انہوں نے بھی تمام تفصیلات سے وقف کروایا ہے کہ کہا ہے کہ جو وقت دیا جائے گا وہ وقت فالو ضرور کریں اور انہیں آج کے حساب سے نہیں بلکہ جو ڈبل معاہزہ دے جا رہا ہے اس کا ڈبل معاہزہ دیا جائے گا ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا کہتا ہے زیادہ اپڈیٹس اور نیوز کے لیے دیکھتے رہیے زیڈ نوٹ ٹی وی اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ